موسیقی 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 السلام علیکم عبدالسمت چودری پاک سٹیڈی ٹیچر بریٹن انٹرنیشنل سکول سسٹم سے آپ کو لیکچر نمبر ٹول کے اندر خوش آمدید کہتا ہے بیٹا جی پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے اقوام متحدہ یونیٹنڈ نیشن ایک ادارہ ہے اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ اس کو کب قائم کیا گیا اس کے قیام کے کتنے مقاصد تھے اور اس کے کتنے ادارے تھے اور ان کے کہہ کہہ فرائز تھے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے آپ کو بتایا گیا جو آج کا ہمارا بہت ہی امپورٹن لیکچر ہے وہ ہے دنیا میں قیام امن کے لیے پاکستان کا کردار دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی امن کی ضرورت پڑی امن کو قائم کرنے کی ضرورت پڑی پاکستان نے اس کے اندر بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے آج کے اس لیسن کے اندر آپ کے سامنے وہ کردار بیان کیا جائے گا جیسا کہ اقوام متحدہ کی رکنیت حاصل کی پاکستان نے اس کے بعد سب سے پہلا جو اہم کردار ادا کیا نسلی امتیازات کی مضمت کی کہیں پر حبشی رہتے ہیں کہیں پر عربی و نسل رہتے ہیں کہیں پر انگریز رہتے ہیں نسلی جو امتیازات ہوتی ہیں اس کی پاکستان نے مضمت کی جنگ بندی کا اعلان کرایا حق کے خود ارادیت کی حمایت کی کہ ہر قوم کو حل ملک کو حق کے خود ارادیت ہونا چاہیے ان کو حق کے خود انحساری حاصل ہونا چاہیے جہوری اسلحہ کا عدم پھیلاؤ کہ پوری دنیا کے اندر پوری دنیا کو ایٹم بم سے پاک کیا جائے اس کے عدم پھیلاؤ کے لئے پاکستان نے کوششیں کی دنیا کے اندر جہاں بھی پاکستان کی فوج کی ضرورت پڑی امن کو قائم کرنے کے لئے پاکستان نے اس کے اندر حصہ لیا پاکستان نے اپنی فوج کو وہاں بھیجا انڈونیشیا کی ازادی کا مسئلہ آیا تو پاکستان نے اس کی بھرپور حمایت کی مختلف ممالک کو اقوام متحدہ کی رکنیت دلانے میں پاکستان نے ان کی حمایت کی مختلف اقوام کی ازادی کی پاکستان نے حمایت کی نہر سویز پر مصر کا حق یہ ایک بہت بڑا اختلاف تھا جس پر پاکستان نے مصر کا ساتھ دیا بیت المقدس کی بازیابی اسرائیل سے بیت المقدس کو ازاد کرانے کے لئے پاکستان نے بہت ہی اہم کردار ادا کیا دہشتگردی شدت پسندی کے خاتمے کے لئے پاکستان نے اہم کردار ادا کیا سرلنکہ سے دہشتگردی کے خاتمے کے لئے پاکستان نے اہم کردار ادا کیا مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لئے پاکستان نے بہت اہم کردار ادا کیا اور اب تک کر رہا ہے یہ مختلف پوائنٹ تھے جو آپ کے سامنے میں نے شیئر کیے کہ دنیا میں قیام امن کے لئے پاکستان نے کون کون سے کردار ادا کیے یہ چپٹر نمبر ٹو کا لاسٹ لانگ کوئسٹن ہے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے کئی بار بورڈ کے پیپر کے اندر بھی آ چکا ہے اس کی ڈیٹیل آگے ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے تعرف دنیا میں قیام امن کے لئے جو پاکستان کا کردار ہے اس کا تعرف آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں کہ پاکستان امن کا دعائی ہے پاکستان یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر امن ہو پاکستان کے اندر بھی امن ہو پوری دنیا کے اندر بھی امن ہو پاکستان نے ہمیشہ اقوام متحدہ کہ جو چارٹر کے احترام کیا ہے چارٹر سے مراد اقوام متحدہ کہ جو اصول ہیں جو قانون ہیں انہوں نے لکھے ہوئے ہیں پاکستان نے ہمیشہ ان کے احترام کیا ان اصول کی خلاف ورزی نہیں کی ان قانون کی خلاف ورزی نہیں کی دنیا کے اندر تمام جھگڑوں کا فیصلہ پر امن طریقے سے ہو سکتا ہے پاکستان نے اس کی اندر بہت اہم کردار ادا کیا دوسری ہیڈنگ ہے کہ اقوام متحدہ کی رکنیت پاکستان جب قائم ہوا پہلے ہی سال میں پاکستان نے اقوام متحدہ کی رکنیت اختیار کر لی اور ہمیشہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے احتمام کیا اور ہمیشہ دنیا میں قیام امن کی کوششوں میں اقوام متحدہ کا بھرپور ساتھ دے کر اپنے آپ کو ایک امن پسند ملک ثابت کیا اس سے اگلی ہیڈنگ آتی ہے جہری اسلحہ کا عد میں پھیلاؤ پاکستان نے جہری قوت ہونے کے باوجود ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود اس کے عد میں پھیلاؤ کی ہمیشہ حمایت کی ہے کہ پھیلے نہ اگر یہ پوری دنیا کے اندر پھیل جاتا ہے ایٹم بم پھر تباہی تباہی ہے پاکستان نے عد میں پھیلاؤ کی ہمیشہ حمایت کی بھارت کو پاکستان نے کئی بار دعوت دی کہ وہ جہری عد میں پھیلاؤ کے معاہدے پر دستخط کرے پاکستان اس بات کا اعلان بھی کئی بار کر چکے ہیں کہ وہ جہری طوانائی صرف اپنی طوانائی ضرورت پورے کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے دنیا میں جھگڑے کے لیے پاکستان نے ایٹم بم نہیں بنے بلکہ جہری طوانائی صرف وہ صرف اپنی طوانائی کی ضرورت پورے کرنے کے لیے پاکستان استعمال کرے گا امن فوج میں حصہ پاکستان نے اقوام متحدہ کی امن فوج میں ہمیشہ حصہ ڈالے ہیں اور اپنے افواج کو بوسیمیا سومالیا کانگو راس امید تک بھیجے ہیں پاکستان نے بین الاقوام امن کے قیام کے لیے ہر قسم کی اسکری قوت فراہم کی ہر قسم کی فوج پاکستان نے فراہم کی انڈونیشیا کی ازادی کا مسئلہ پیش آیا تو پاکستان نے اقوام متحدہ کے اندر اس کو اٹھایا تمام پر امن ممالک کے لیے اقوام متحدہ کے دروازے کھولنے پر زور دیا پاکستان نے ہمیشہ بین الاقوام فورم پر تمام ممالک کی ازادی خود مختاری کہیں تمام کیا مختلف ممالک کو اقوام متحدہ کی رکنیت کی ترغیب پاکستان نے سیلنکا، نیپال، کموڈیا، لیبیا کو اقوام متحدہ کی رکنیت کی ترغیب دی رکن بنوانے میں مدد بھی کی کیونکہ پاکستان اقوام متحدہ کو قیام امن کے سلسلے میں سب سے بڑا بین الاقوامی فارم سمجھتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہر ملک اس فارم کے فیصلے تسلیم کرے تاکہ بین الاقوامی امن مستحکم ہو اقوام کی ازادی کی حمایت کی پاکستان نے الجزائر، تیونس، مراکش کی ازادی، خودمختاری کی حمایت کی اور ان کی ازادی کے لیے ہر بین الاقوامی فارم پر ان کی مدد کی پاکستان یہ بات بخوبی سمجھتا ہے کہ اقوام اور ممالک کی ازادی اور خودمختاری بین الاقوامی امن کی زامن ہے نہر سویز پر مصر کا حق اسرائیل کے خلاف نہر سویز کے مسئلے پر بھرپور انداز میں مصر کے موقف کی حمایت کی نہر سویز مصر کے اندر ہے اس پر اسرائیل کا قبضہ تھا پاکستان نے مصر کے موقف کی حمایت کی اور پاکستان کی خواہش ہے کہ تمام ممالک اس مسئلے کو پر امن طول پر ہر کرنے میں اپنے کردار ادا کریں بیت المقدس کی بازیابی بازیابی ہوتی ہے چھڑانا بیت المقدس پر یہ حضیوں کا قبضہ دنیا کے امن کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اور پاکستان چاہتا ہے کہ تمام ممالک اس کے پر امن حل کی کوشش کریں اس سلسلے میں پاکستان نے ہر بین الاقوامی پریٹ فارم پر بھرپور کردار ادا کیا دہشتگردی کو لے لیں شدت پسندی کو لے لیں پاکستان نے دنیا کے اندر جہاں جہاں دہشتگردی ہوتی ہے جہاں جہاں شدت پسندی ہے اپنے ملک کے اندر ہے بین الاقوامی طور پر ہے پاکستان نے اس کے خاتمے کی ہمیشہ حمایت کی ہے سلنکا سے دہشتگردی کا خاتمہ سلنکا کے اندر دہشتگردی کے خاتمے میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا سلنکا کو اپنی فوج دی اس کی فوج کو تربیت دی اس کی فوج کو اسلح دیا تاکہ وہ اس پر قابو پا سکیں مسئلہ کشمیر کے حل کے لئے پاکستان نے اقوام متحدہ کا پریٹ فارم استعمال کیا اور پاکستان چاہتا ہے کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے لیکن بھارت کی ہٹ درمی کی وجہ سے یہ مسئلہ ابھی تک حل طلب ہے اندر لکھیں گے حاصل کلام بعض پاکستان دشمنہ ناصر عالمی سطح پر پاکستان کے وقار کو ٹھیس پہنچانے کے لئے منفی حت کنڈے استعمال کرتے ہیں مگر بنیادی طور پر پاکستان امن قدائی ہے اور دنیا کی ان تمام تنظیموں کا رکن رہا ہے جو دنیا کو امن کا گہوارہ بنانا چاہتی ہیں اور پاکستان ان تنظیموں کے پلیٹ فارم کے ذریعے مختلف رکن ممالک کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش بھی کرتا رہا ہے یہ آپ کے چپٹر نمبر ٹو کا لاسٹ لانگ کوئشن تھا بیٹا جو آپ کے سامنے اس لیکچر نمبر ٹول کے اندر میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا آخر کے اندر اس چپٹر کے ایم سی کیوز اور اس چپٹر کے جو شورٹ کوئشن بنتے ہیں وہ آپ کو بتاتا چلو نمبر ون ایم سی کیوز مشکی سوالات ایکسرسائز کے ایم سی کیوز پاکستان اور افغانستان کے درمیان سفارتی تعلقات کی ابتداء کب ہوئی نائنٹین فورٹی ایٹ میں دوسرا ایم سی کیوز نائنٹین سیونٹی نائن میں کس ملک نے افغانستان میں اپنی افواج داخل کی اس کانسر ہے روس نمبر تھری ایم سی کیوز اقوام متحدہ کا سب سے بڑا ادارہ کون سے ہے جنرل اسمبلی قیام کب عمل میں آیا نائنٹین فورٹی نائن نمبر فائف ایم سی کیوز اقوام متحدہ کی معاشی اور معاشرتی کونسل کے ارکان کی تعداد کتنی ہے فیفٹی فور نمبر سکس ایم سی کیوز اسلامی کانفرنس کی تنظیم کا پہلے اجلاس نائنٹین سکسٹی نائن میں کس شہر کے اندر مناقض ہوا اس کا انصر ہے روبات نمبر سیون ایم سی کیوز چوبیس اکتوبر نائنٹین فورٹی نائن کو کس ادارے کا قیام عمل میں آیا اس کا انصر ہے اقوام متحدہ نمبر ایٹ ایم سی کیوز پاکستان اور بھارت کے درمیان شملہ معاہدہ کب ہوا نائنٹین سیونٹی ٹو میں نائنٹین سیونٹی ون میں پاکستان اور بھارت کی جنگ ہوئی تھی اس سے اگلے سال نائنٹین سیونٹی ٹو میں شملہ کے مقام پر ایک معاہدہ ہوا تھا اس کو بولتے ہیں شملہ معاہدہ پاکستان اور یورپی یونین کے تعلقات کب قیم ہوئے نائنٹین سیونٹی سکس نائنٹین سیونٹی فور میں دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس مناقض ہوئی پاکستان میں لاسٹ ایم سی کیوز ایکسرسائز کا امریکہ کے شہر نیو یارک میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا واقعہ کب پیش آیا ٹو تھاؤزن ون میں آگے اس چیپٹر کے جو ایکسرسائز کے شورٹ کوششن ہے وہ آپ کے سامنے شیئر کیا جاتے ہیں نمبر ون ڈیورل نائن سے کیا مراد اس کا انصر ہے برطانوی ہند اور افغانستان کے درمیان بارڈر کے تعیون کے مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل کرنے کے لیے ایٹین نائنٹی تھری میں سیکٹری وزارت خارجہ حکومت ہند سر ڈیورل نے افغان بادشاہ امیر عبد الرحمن سے مذاکرات کی اور ایک معاہدہ لکھا گیا جس کی روز سے سرحد کا حتم تعیون کر دیا گیا دوسرا شورٹ کوششن معاشی اور معاشرتی کونسل کون سے فرائض سر انجام دیتی ہے اس کا انصر ہے انسانوں کے میار زندگی کو بلند کرنا تعلیمی سینسی ثقافتی نیز معاشی اور معاشرتی ترقی کی کوشش کرنا بیروزگاری غربت اور بیماری کو دور کرنے کے لیے منصوبہ بندی کرنا تیسرا شورٹ کوششن اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی تین ذمہ داری آپ لوگوں نے بیان کرنی ہے نمبر ون سلامتی کونسل کے غیر مستقل ارکان کا انتخاب کرنا نمبر ٹو معاشی اور معاشرتی کونسل کے ارکان کے انتخاب کرنا نمبر تھری نئی ریاستوں کو رکنیت دینا اور کسی ریاست کی رکنیت کو ختم کرنا چوڑ گششن نمبر فائف سنتاس معاہدہ کن ممالک کے درمیان ہوا سنتاس معاہدہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان نائنٹین سکسٹی میں عالمی بینک کے تعاون سے تیپ آیا یہ معاہدہ پاکستان کی تقسیم کا معاہدہ تھا جس سے دونوں ممالک کے درمیان جکمانی کا تنازو تھا وہ ختم ہو گیا اس معاہدے کے تحت راوی ستلج اور بیاس یہ دریا ہندوستان کے پاس چلے گئے جبکہ سین چناب اور جہلم پاکستان کے حصے میں آئے شورٹ کوئشن نمبر سکس ایکسرسائیز کا شورٹ کوئشن نمبر سکس ہے پاکستان اور عوامی جمہوریہ چین کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کا آغاز کب ہوا اس کا انصر ہے نینٹین فیفٹی فائف فیفٹی فور فیفٹی فائف میں ان کا آغاز ہوا اسلامی کانفرنس کی تنظیم کے دس روکن ممالک کے نام نمبر وان ترکی نمبر ٹو ایران نمبر تری سعودی عرب نمبر فور میسر نمبر فائف شام نمبر سیکس لیبیا نمبر سیمن تیونس نمبر ایٹ انڈونیشیا نمبر نائن کوئیت نمبر ٹین مراکش نمبر الیون پاکستان وغیرہ لاسٹ شورٹ کوئیشن ایکسرسائز کا مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ میں کب پیش ہوا بہت اہم شورٹ کوئیشن ہے اس کا انصر ہے کہ کشمیر کی تقریباً ایٹی پرسنٹ عبادی مسلمان ہے قیام پاکستان کے وقت یہ ریاست پاکستان سے الہاق کرنا چاہتی تھی ملنا چاہتی تھی لیکن وہاں کا جو ڈوگرہ تھا راجہ ہری سنگھ اس نے بھارت سے میل جول کر کے ساز باز کر کے بھارتی افواج کو قبضہ کرنے کا موقع فرہم کیا یہاں کے مسلمانوں نے بھارت کے خلاف جہاد کا آغاز کیا اور سیری نگر تک قبضہ کر لیا ہندوستان حالات کو دیکھ کر جنوری نائنٹین فورٹی ایٹ میں مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کے ادارے سلامتی کونسل میں لے گیا یہاں جنگ رک گئی اور مسئلہ تاحال طلب ہے یہ آپ کے سامنے ایکسرسائز جو ایم سی کیوز تھے اور جو شورٹ کوئشن تھے وہ بھی شیئر کیے گئے بتائے گئے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ